باروین اور حالی مشتاق کی اگر ہم بات کریں کس کو کس سے پہلے محبت ہوئی تھی اصل میں یہ بیس بھی میں دیکھ کے بہت مسکر آیا کرتا تھا she is in love, she is not in love she is a friendship محبت کے کون سے دائرے ہوتے ہیں یہ شروع ہو گئی اور یہ ختم ہو گئی یہ بہت انڈیفائنڈی بہت ہے محبت اس نے کہا کہ احسان ہے محبت تو احسانات ہیں آپ احسانات میں بندے چلے جاتے ہیں وہ ایموشنل احسانات ہوتے ہیں وہ فائننشل احسانات ہوتے ہیں وہ سوشل احسانات ہوتے ہیں ایک دوسرے پہ مہربانیاں کرتے ہیں آپ کا غصہ میں آج برداشت کرتا ہوں تو یہ احسان ہے نا آپ میرا غصہ برداشت کرتے ہیں تو ایک تعلق بندہ چلا جاتا ہے تو اس میں کہاں وہ تو وہ crush والا جو چلسلہ ہے محبت کا ٹھیک ہے نا تو وہ کہ وہ اس سے پیار کرنے لگی ہے اس سے پیار نہیں کرنے لگی ہے اے یار عورت تو اتنی غصی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ عورت اس کے بارے میں ایسا بولے کہ اچھا اس کو پیار ہے پیار نہیں ہے اس کے تو وہ تو ماں ہے اس کی تو اتنی غصت ہے میں آپ کو سچ بات بتا ہوں میں مرد کو بہت انسان شاید اس کے بارے میں ایک چیزوں پریڈکٹ کرتا ہے اس کو بتا سکتا ہے عورت تو ماشاءاللہ اس کے پاس تو بہت بست ہے کاملی بلاؤ کے پیچھ آپ کی انسپریشن کیا آتی ہے کہاں سے یہ آئیڈیا آیا کہاں سے یہ کہانی آپ کے ذہن میں کریٹ ہوئی بہت جگہوں پر بات کی ہے میں نے اور سچ بات ہے میں سچ بتا ہوں آپ کو میں خود تبلیغ پر گیا تھا اور میں نے ایک صبح کو اٹھا ہوں بہت ینگ ایج میں ایک میٹرک و خیرہ میں تو ایسے ہی ایک اعلان سنا میں نے اور ایسے ہی ایک بندہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میری ایک پہن ہے جو بیوہ ہو چکی ہے اور یہ وہ وقت ہے ایٹی فائیو ایٹی سکس کا جب واقعی واقعی میں آج بھی ان کی وہی عالت ہے ظاہر ہے جس طرح سے وہ صورتحال ہے سیاسی اور تو ان مہاجرین جو افغان مہاجرین آئے تھے ان کے ساتھ ایک وقت کا کھانا بھی ان کے لئے ایک پرابلم تھا تو اس نے کہا کہ یار کوئی نان نفکہ برداشت کر رہے وہ واقعی شہری طور پر بھی ٹھیک بات ہے بہت صحیح ہیں اور یہ ایک افغانی کا میں سمجھتا ہوں اس کے قریج ہیں ہماری ہاں تو ہم نان نفکے کے علاوہ اس کے اور بہت ساری ضروریات کو بھی پسے پش ڈال کے ایک بیوہ کو دوبارہ سٹیچو بنا کے رکھ دیتے ہیں کہ تم سفید کپڑے پہن کے بیٹھ جاؤ تو ایک انسان کی بہت ساری ضروریات کہ تو وہ اس کا وہ قریج مجھے کہیں بعد بعد میں آکے سمجھ آیا ہے کہ تو اس نے کہا اور مجھے نہیں معلوم کہ اس کے بعد وہ اس کے کوئی ہوا کیا ہوا نہیں ہوا لیکن یہ اعلان میرے اندر کہیں رہ گیا اور یہ اعلان چلتا گیا وہ اس کی ایک کہانی بنتی گئی اس کو میں اور ہر دفعہ نئے انداز سے دیکھتا رہا جب خود میں اکابن سال کا ہوا تو تو وہ شاید میرے نظر میں وہ جو اعلان والی لڑکی اسی ایج کی تھی میں خود اس ایج کا ہوا تو پھر میں نے پھر دونوں کو اس طرح سے جھوڑ دیا جھوڑ دیا اور پھر ظاہر ہے آپ کی سوسائیٹی ہے پھر مجھے لگا کہ جو ہے اس کو سیٹ کدھر کرنا ہے جب یہ آئے تو کہاں نظر آئے تو مجھے اور اس میں ظاہر ہے اس کے کاشف کے ساتھ اس کے دسکشن تو اس کے سجیشن کے ساتھ تو ہم نے سوچا کہ یہ اندرون لاہور واقعی پاکستان جو ہے لاہور سے نظر آتا ہے وہ پورتے ہیں جو پیدا نہیں ہوا جس نے لاہور نہیں دیکھا وغیرہ وغیرہ تو باقی جگہوں پہ پھر بھی تو ٹپیکلی ہمارے یہاں سیمبولیکلی تخت لاور تو فلان تو سیاسی طور پر بھی تو ہم وہاں اس کو سیٹ کیا تاکہ لڑکی کابل کیے تو بندہ لاہور کا ہے کلچر بھی بہت ڈیفرنٹ سارا دکھانا ہے پاکستان کا کلچر تو وہاں سے نظر آئے گا تو یہ لے کے کیونکہ کوئیٹہ پشاور کئی اور تو وہ اس میں اتنا کوئی ڈیفرنسز نظر نہیں آتے تو ٹپیکل پاکستان میں رکھنا تھا اس کو اور وہ دونوں تھے میں خود چونکہ میرا میں خود اسی سمجھ لیں آدھا افغانی ہوں میں بھی کیونکہ میں جہاں رہتا ہوں اس کے ساتھ جو بار لگی ہوئے اس کے اس طرف افغانستان ہے تو آدھا ٹرائیب ہمارا اس طرف قبیلہ رہتا ہے آدھا ہم اس طرف رہتے ہیں تو ظاہر ہے میرے لئے وہ اس کو اتنا مشکل نہیں تھا اس کو سمجھنا اور ان کے ساتھ ایک تو ہم ایک قسم کا پلے بڑھے ہیں یہ جو بعد میں افغان ماجری نائے کابل سے اراد سے تو کندوز سے تو کندار سے تو ان سارے لوگ ہمارے ساتھ ان کی دوستیاں رہی ہیں ان باربینہ جیسے لڑکیوں کے ساتھ اور عبداللہ اور باران جیسے لڑکوں کے ساتھ پھر ان میں اس سے ظاہر ہے آئیڈنٹیکل آپ کو لینا پڑتا ہے جب آپ خاص طور پر کسی قوم کے بندے کو لیتے ہیں تو اس کا آئیڈنٹیکل بندہ لینا پڑتا ہے جو اس کے کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں اور ایسا ہے کریجس لوگ ہیں اس میں شک نہیں ہیں وہ ایسا ہی ایکٹ کرتے ہیں جیسے باربینہ عبداللہ اور باران ایکٹ کرتا ہے جیسے اس میں ایک جملہ تھا کہ تم لوگ دشمن کو قتل کر دیتے ہیں ہم زلیل کرتے ہیں تو وہ قتل بھی کرتے ہیں اور جان بھی دیتے ہیں اتنے زیادہ ان کے ایموشنز اتنے اتنے کلیر ہیں اپنی چیزوں کے بارے میں تو اب لے کر آئے پھر پاپینا کو لاہور میں اور ظاہر ہے اس کے ساتھ ایک آجی مشتاک اب وہ چاہیئے تھا مجھے میں ہمیشہ ایک ہمارے سوسائیٹی میں ہم جو لوگوں کو کارنر کر دیتے ہیں وہ بندہ مجھے چاہیئے تھا جو چاہیئے تھا کا مطلب ہے کہ مجھے جو ایک کردار جو اسے سلیٹ کی طرح ایک صاف اس کی طرح رہا ہو جس کی زندگی میں تو ہمارے یہ یہ سیکریفائسز کرتے ہیں ایک سیکریفائس اس لڑکی کا ہے اور ایک سیکریفائس اس شخص کا ہے اس کی اپنی زندگی میں تو مجھے یہ کامبو جو ہے وہ ایسا نہیں کہ کوئی بیٹھ کے گرامائٹ کر لی ہم نے اس کو ڈیزائن کیا وہ نظر آتا تھا تو آ گیا تو اس نے اس کو جو چیزیں پہ جنریٹ کرنا شروع کر دی اپنوں کے سامنے بہت سے لوگوں کو اس بات پہ بھی اعتراض تھا کہ اس میں ریلیجس اینگل کو کیوں نہیں لے کر آئے جب پہلی شادی اور دوسری شادی کی بات آئی تو آپ لوگوں نے یہ کنسیڈر کیا تھا پھر کیا سوچ کہ آپ لوگ اس سائیڈ پہ نہیں گئے اس کو ٹچ بھی نہیں کیا ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اس کو ٹچ وہ آیا ہی نہیں دیکھیں وہ اس لیے نہیں آیا کہ جب وہ ایک شخص کو ایلیجلی اس نے دفنا دیا ٹھیک ہے تو بات تو ختم ہو گئی ہے اور وہ آکے ایک نکاح کر کے بیٹھ گئی ہے پھر وہ شخص دوبارہ آتا ہے وہاں کے کلیم نہیں کر رہا ہے کہ اب تم میری بیوی ہو اور تم چلو ٹھیک ہے نا ایک عورت بھی تو وہاں کھڑی ہے نا ایسا تو نہیں ہے کہ عورت ایک اوبجیکٹ ہے بس ایک بوری تھی اس کے نام پہ لکھی ہوئی تھی اس نے آیا تو اب وہ اٹھا کے لے جائے گا ایک تین لوگ ہیں کے پیچھے میں ایک آیا ہے اس کا بھی ایک ویل ہے نا وہ بھی ایک زندگی کو گزار کے آگے چلی گئی ہے نا اب قانون پہ بات اس وقت ہوتی ہے جب کوئی چیز کانفلیکٹ پہ آجائے جب کلیم پہ آجائے جب اگر اس کا فیصلہ ہونا ہوتا کہ اب کس کی ہے تو ظاہر ہے اس پہ آپ شرح حصولوں کی طرف جاتے ہیں آپ پھر بیٹھتے اس پہ بات کرتے ہیں یہاں تو کلیم ہی نہیں چل رہا یہاں تو اب تک آپ اس سیچویشن پہ نہیں ہیں ایک بندہ پاؤں پکڑ کے دوسری کا کہہ رہا ہے کہ میں تو ہزار مرتبہ اس کو نہیں لے جاتا ایسا میں کرتا تو وہ افغانی عورت بدنام ہوتی کہ اتنے احسانات کے بعد مدلہ میں ایک بیوی اٹھا کے جاتا وہ اس لیول پہ آ رہا ہے تو بھائی اس پہ اور اس نے کہا بھی جب تک دیکھیں آج بھائی صاحب نے کہ میں وہی بات کر رہا ہوں کیا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں باقاعدہ ایک بندہ اللہ تھا وہ کہتا جناب مشتاق صاحب آپ ایک انتہائی غلط کام کر رہے ہیں بھائی صاحب نے کہ تم میلے نام مہرم جب تک اس کو شمیم نے کلیر نہیں کیا کہ اب تک وہ تعلق تم سے رکھنا چاہتی اور بارام اس کو کلیم نہیں کر رہا اس نے اس قبرستان میں جا کے اس کو کلیر کیا تب وہ واپس آیا اور اس نے کہ اب وہ نہیں جائے گی ٹھیک ہے نا تو یہ چیزیں کلیر ہو گئی ہیں تو اس میں مذہبی تو جہاں بندہ کھڑا ہوتا اور ادھر سے چاکو ادھر سے خنجر لے کے کھڑے ہوتے تو بھرم بیٹھتے ظاہر ہے پھر تو شریعت پہ فیصلہ ہوتا جو بھی